یہاں پہ خون خرابہ کروایا اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں اور اس کی ذمہ داری ان کو اٹھانی پڑے گی آٹھ سال کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا آٹھ سال یہاں کے سکول بند تھے آٹھ سال یہاں کی دکانے بند تھی آٹھ سال یہاں کا روزگار بند تھا آٹھ سال یہاں کے نوجوانوں سے ان کے زندگی کا چھینہ گیا ہے اس کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا مجھے مجھے لگتا ہے جملہ بازی میں بلیو نہیں کرتی ہے بھارتی اجندہ پارٹی کام میں بلیو کرتی ہے بھارتی اجندہ پارٹی جو لوگوں کا بھروسہ ہے اس پہ بات کرتی ہے کیونکہ آج کا دن ایک بہت ہی مہتبون دن ہے بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے جس طرح ہم ایک عید ایک دیوالی ایک ہر تیوہار مناتے ہیں اسی طرح جملہ کشمیر کے لوگوں کو یہ تیوہار سے کم نہیں ہے یہ دن ایک سلیبریٹ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس دن مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر کا اصلی جنم ہوا جو ہمارا ایکسیشن ہے جو ہمارا الہاک ہے وہ یا کے ساتھ ہوا لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے ستھر سالوں سے یا جتنے حکومنان پچھلے پینتیس سالوں سے یہاں پر آئے ہیں اپنی دکان چالو رکھنے کے لیے جس کو ہم ایک کنفلکٹ میشن ریک اور کنفلکٹ پیکٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ دکانیں چالو رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں کے لوگوں کے یہاں کے نوجوانوں کے دماغوں میں ایک غلط پرسپیکٹیو دماغ میں پیدا کیا تھا اس کو ایک آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اس کو ایک بلیک بے کے طور پر قرار دیا ہے جس کی میں کافی مضمت کرتا ہوں لیکن یہاں کا ہر نوجوان آج آن گراؤنڈ زیرو ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہے پیس دیکھ رہا ہے اور یہ دوہزار انیس سے پہلے ممکی نہیں تھا دوہزار انیس کے بعد ہی یہاں کے لوگوں کو حقیقت جو ہے سامنے نظر آئی کہ واقعی میں دوہزار انیس سے پہلے کیا پرسپیکٹیو یہاں پر پیدا کیا گیا تھا اور دوہزار انیس کے بعد کیا ہوا دیکھیں یہاں مجھے لگتا ہے اب یہاں کا نوجوان یہاں کی عوام سمجھ چکی ہے یہاں کا نوجوان سمجھ چکا ہے پیس اور ڈیولپمنٹ کس چیز کا نام ہے اور کس چیز کو کہتے ہیں پیس اور ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو انہوں نے آج تک یہاں پہ لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ استحال کیا یہاں پہ خون خرابہ کروایا اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں اور اس کی ذمہ داری ان کو اٹھانی پڑے گی میں آپ کو ایک جو فگر ہے وہ کوٹ کروں گا جو میں نہیں بتا رہا ہوں ایک ساؤتھ ایشیا کا جو کنفلکٹ جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں ان کا ایک فگر ہے یہاں کی جو ہرطالے اور یہاں کے جو بند ہے اور یہاں کا جو نظام رہا ہے پچھلے پینتیس سالوں سے وہ اگر کیلکلیٹ کیا جائے ان دنوں کو it is more than eight years آج سال کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا آج سال یہاں کے سکول بند تھے آج سال یہاں کی دکانے بند تھی آج سال یہاں کا روزگار بند تھا آج سال یہاں کے نو جوانوں سے ان کے زندگی کا چھینہ گیا ہے اس کا حساب ان لوگوں کو دینا پڑے گا میں آپ کے مادھیم سے ان کو بولتا ہوں کہ وہ حساب دینے کے لیے ready رہے حساب کتاب تو ان کو دینا ہے دیکھئے بھاج پہ مجھے لگتا ہے جملہ بازی میں believe نہیں کرتی ہے بھارتی زندہ پارٹی کام میں believe کرتی ہے بھارتی زندہ پارٹی جو لوگوں کا بھروسہ ہے اس پہ بات کرتی ہے بھارتی زندہ پارٹی نے مجھنا آج تک ووٹوں کے لیے کام کیا ہے اور نہ بھارتی زندہ پارٹی کا آگے منشور رہے گا کہ وہ بٹورے کے لیے وہ کوئی جملہ بازی کرے جو ground zero ہے یہ it's a mandate of people جو لوگ چاہتے ہیں اور جس طریقے سے آج آپ ground zero پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح بھارتی زندہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو یہ آئین ہے یہ واضح ہے کہ لوگ کس طرف آتے ہیں میں pre کوئی assumption نہیں کرنا چاہتا لیکن جب ایسی کوئی بات ہوگی تو نتائج سب کے سامنے ہوں گے اور جو بھی نتائج ہوں گے بھارتی زندہ پارٹی کو تسلیم ہوں گے